ہمارے ہاں جو ہے نا ابھی تک لوگ باشعور نہیں ہیں ایموشنز زیادہ ہیں ویسٹ میں ایڈوکیشن کی وجہ سے لوگ کم از کم باشعور ٹھیک ہے مذہب سے نکل گیا ہے لیکن شعور وہاں پر ہے ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے سب کانٹینٹ میں جلوں سے بڑے پڑے ہیں بے وقوفوں سے یہاں اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے نا وہ اسی طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے گالم گلوچ کلچر سے یعنی ایموشنز کو حرکت دے نفرت کا جو بیانی ہے نا یہاں وہ بکتا ہے ٹھیک ہے وہ نفرت کے بیانی بے آپ جو مرضی کھڑا کر لیں اب پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا تھا مجھے بتائیں نفرت کا بیانیہ تھا نا انٹی نواز بیانیہ تھا فوراں بکا آپ انٹی اسٹیولیشمنٹ بیانیہ فوراں بکے گا کوئی بھی بیانیہ ہو انٹی جو ہے ریلیجس بیانیہ فوراں بکے گا مجھے بتائیں یہ انجیر محمد علی مرزا کا بیانیہ کیا تھا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم کے جیسے کہتے ہیں نا نفسیات میں نفرت بھری ہوئی ہے وہ نفرت جو ہے نا کوئی آتا ہے لیڈر وہ اس کو کل ٹارگٹ دے دیتا ہے وہ ساری وہاں پہ مطالق ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہاں ہمیں یہ ساری نفرت نکال نہیں ہے کہ نہیں نکال یہ بڑھ عالمی ہے اب فوج نے کیا کام انہوں نے تو یہ ایک ٹارگٹ دیا تھا انڈیا 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 اب بات یہ ہے کہ وہ پھر کچھ اور لوگوں نے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا چھوڑو یار انڈیا وہاں کا جرنیلوں کا تو مسائل ہی کچھ اور ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ایک ایک کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں یہاں تمہارے یاشی کرتے ہیں تو انہوں نے فوراں وہ پھیر دیا ٹھیک ہے اب کوئی سمجھدار آئے گا تو کہیں ٹارگٹ پھیر دے گا اب ٹارگٹ پھر گیا ٹھیک ہے وہ پہلے انڈیا تھا انڈیا سے نفرت پالی ہی تھی مثلہ یہی کام امریکنز نہیں کیا انہوں نے کہا رشیہ آ جائے گا کھا جائے گا کھا جائے گا اور رشیہ کا تو بھوت اتر گیا اب ان کو مسئلہ پڑ گیا انہوں نے کہا جی اسلام آ جائے گا ملہ آ جائے گا کھا جائے گا تو ان کو ٹھیک ہے تو وہ افغانستان کا مسئلہ شروع کر دیا عراق کا مسئلہ شروع کر دیا ٹھیک ہے کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جو ہے وہ پھر رشیہ کا مسئلہ شروع کر دیا اسلام جب سارا عالم اسلام تو تباہ کر دیا آپ نے کھنڈر بنا دیا عراق سیریا لیویا یمن کیا باقی رہ گیا افغانستان آپ کس سے ڈرائیں گے تو اب انہوں نے دوبارہ رشیہ کو کھڑا کر دیا ملکہ ایک دشمن کی طور پہ تو اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کیلئے یہ سارے ایسے کرتے ہیں ساری ایسے کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں میجورٹی بے وقوفوں کی ہے جھلوں کی ہے چند ایک لوگ جو ہے وہ ان جھلوں کو انہوں نے چلانا ہے انہوں نے ان کو کابو کرنا ہے اور وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں وہ ریلیجس لیڈر شپو آپ کی مذہبی بیانی اب آپ دیکھیں انڈیا میں کتنا بکتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہی ہیں وہ پندت ان کے اور وہ سارے کس طرح سے بے وقوف بنا رہے ہیں وہ گاؤں موتر کا شیمپو بیچ رہے ٹھیک ہے اور ملینز میں لوگ اس کو خرید رہے ہیں کیا گائے کا پشاب ہے اس سے اس نے شیمپو تیار کیا اس سے اس نے گائے کے گوبر سے اس نے سابون تیار کیا وہ بکتا ہے اور تبرک سمجھ کے وہ لے کے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں نظار کی مٹی بکتی ہے صورتحال ہر طرف یہی ہے اب آپ ان بے وقوفوں کو کتنا ایڈوکیٹ کریں گے آپ نہیں ایڈوکیٹ کر سکتے ہاں آپ کوئی ایسا آئے جو ان بے وقوفوں کو کہے کہ جی چلو بجائے اس کے کہ وہ بے وقوف بنائیں میں ان کو بے وقوف بنا لیتا ہوں دین کے نام پر چلیں وہ کوئی بیانیہ کامیاب ہو جائے گا اس نے جو ہے نا وہ حافظ عبداللہ مہدی صوروپڑی صاحب یہ اہل عدیس کے بڑے عالم تھے انہوں نے آخر وقت میں جو ہے نا بیعت لینا شروع کر دی تھی اہل عدیس نا بیعت ویعت یہ خانقائی نظام کے بڑے خلاف ہیں کہتے ہیں تو بات یہ بات ہی کوئی نہیں سنتا صاحب کو پیری فقیری سمجھ میں آتی ہے یار اگر آپ ان کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں تو خود پیر بن جاؤ اس کے لئے کوئی حل ہی نہیں ہے سب کو آسان رستہ چاہیے جنت میں جانے کا انہیں کہو ادھر آجاؤ تو کم از کم اسی بانے انہیں تویید پر لگا لوں گے تو پوری نفسیات یہ بن گئے ہیں اب کتنی غربت ہے مجھے بتائیں کتنی اگنورنس کتنی جہالت ہے ٹی جرسن میں چلے جائیں جنوبی پنجاب میں چلے جائیں کتنے لوگوں کو آپ پڑھائیں گے سکول بند ہے وہ پہنے ہی نہیں دیتے نہ پولیٹیکل دیڈر پڑھنا دیتے ہیں ریلیجیسی لیڈیشی پہ پڑھنے دیتی ہے دین کا اور وہ ریلیجی لیڈیشی کہ فلانے کو نہ سننا فلانے کو نہ فلان کتاب نہیں پڑھنا اس نے تو دروادے بند کر دی ہے سارے فلان کافر فلان منافق فلان گستاخ پڑھنا ہی نہیں ہے وہ پڑے گا ہی نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا تو اب اس نے ایموشنلی اس کو وہ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اب کیسے اس کو نکالیں گے آپ دماغ تو اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں دماغ تو ہے ہی سارا مطلب ہو چند ایک لوگوں میں وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے وہ پھر آگے موب کو کنٹرول کرے اور موب کنٹرول ہوگا آپ کی اسی سائیکالوجی سے جو موب سائیکالوجی ہے آپ اگر یورپ کو اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں چار صدیان لگیں ہیں چار صدیان آپ نے بھی لگانی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام چار دہائیوں میں ہو جائے تو پھر موب سائیکالوجی کو کنٹرول کریں